بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اَفَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السَّوَالِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ دنیا برسے دیکھ رہے ہیں سوالے والے تمام ناظرین و سامین کی خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں حکم ازوان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حلن جس روزانہ شب سات بج کر پانچ منٹ پہ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کی اسی فیس بک پیج اور جامعہ تو رشید کراچی سے براہ راستہ آپ کی خدمت پر نشر کیا جاتا ہے ناظر مطرح آج کل چونکہ مغرب کی نماز کا وقت جو ہے وہ بہت آگے ہو گیا ہے سات بجے کے قریب قریب مغرب کی نماز ختم ہوتی ہے تو اس لیے پروگرام کچھ تاخیر کا شکار ہے تو انشاءاللہ ہم جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ موسم کی حساب سے وقت کی تبدیلی کی اناؤنسمنٹ بھی کرتے ہیں تو اس پر بھی انشاءاللہ غور ہو رہا ہے تو آپ سے درخواست یہی ہے کہ آپ یہ جو پانچ سے سات منٹ پروگرام میں تاخیر ہوتی ہے تو اس کو اس لیے برداشت کے لیے کریں کہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو بہرحال ناظرین محترم آج کی نشست میں آپ کے بہت سارے سوالات ہیں مفتین اکرام کے پینل ہے ان سوالات کا جواب دینے کے لیے امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بہت سارے سوالات بھی ہمیں بھیجیں گے اور طریقہ بہت یہ آسان ہے فیس بک پر ہمارے پیج پر آئیں گے ہمارے پیج کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کی ہے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے نام سے دوست کو لائک اور فولو کریں گے اور اس کے بعد اسی پیج پر ہماری جاری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بن کر اسے ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار ہوں سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھ کر ہمیں بھیج دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سوال کو بروقت اس پرگرام کے حصہ بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے ناظرین محترم آج کی نشست کے معزنس میں مہمار جو میں ساتھ موجود ہیں دائیں طرف مفتی محمد حسین خلیل خیلصہ دامت برکاتہ ہم سینے تریل مفتی سینے رستاز بلکہ ساز الحدیث جامت الرشید کراچی کے اور ان کا تحقیق تصنیف اور تعلیف کی دنیا میں اپنا ہی نام ہے ماشاءاللہ سے آپ کے لئے مزید کیسے تعارف کے مہتاج نہیں ہے بینگ اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے ممبر بھی ہیں آج کے دوسرے معزنس میں مان میری بائیں جانے موجود ہیں مفتی نوید اللہ صاحب دامت برکاتہ ہم معامل مفتی سینے رستاز جامت الرشید کراچی اور آج کے تیسرے معزز مہمان مفتی افتخار صاحب ہم اصد موجود ہیں سینے تریل مفتی ہیں سینے رستاز ہیں جامت الرشید کے اور ساتھی ساتھ جامت الرشید کے انتظامی دارل افتاح جامت الرشید کے انتظامی امور کے آپ ذیمہ دار بھی ہیں تو پہلا سوال آج کی نشیس کا وہ فہد خالد صاحب کا سوال ہے اور وہ جائے گا مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں وہ صاحب پوچھتے ہیں کہ کرنسی ایکسچینج کمپنی میں جاب کرنا شرن کیسا ہے جائز ہے ناجائز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے سوال چونکہ بہت ایک عمومی اور اصولی انداز کا پوچھا ہے تو جواب بھی اسی طرح ہوگا تو کرنسی ایکسچینج کا جو کام ہے بنیادی طور پر یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ ایک ملکی کرنسی دوسرے ملکی کرنسی سے جو بھی ایکسچینج ریٹ ہوگا اسی دن کا اسی پر اس کا تبادلہ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے چونکہ کاروبار بنیادی نوعیت کے لحاظ سے جائز ہے تو ہم کہیں گے کہ بنیادی ملازمت وہاں جائز ہے باقی ظاہر ہے کہ ہر کاروبار میں کوئی جائز و ناجائز صورتیں ہوتی ہے شریعت کے جو اصول ہے اس کو کبھی نظرانداز کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے پھر مزید تفصیل جزوی طور پر تو ہوگے لیکن جو اصولی لحاظ سے کاروبار ہے اس میں کوئی حرج نہیں جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اصولی لحاظ سے اس کاروبار میں کوئی حرج نہیں ہے جواب کرنا بھی ٹھیک ہے لیکن جزوی طور پر کوئی تفصیل ہے وہاں ایک سے پوچھ لیں گے تو انشاءاللہ وضاحت سے جواب دے دی جائے گا محمد سعید صاحب اگلی سوال پوچھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کیا نیشنل سیونگ سینٹر میں پیسے رکھ سکتے ہیں موسیٰ صاحب پہلے تو اس کی وضاحت کر دیجی انسٹیوٹ ہے کیا اور پھر حکم بس جہاں بھی یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہاں بھی آپ کو کوئی ایسی ٹرانزیکشن کرنی پڑے جس میں آپ ناقد رقم کسی کے حوالہ کر لیں اور اس پر آپ ایک متعین نفع تے کر لیں یا وہ آپ کو تے کر کے دے دے تو جب بھی رقم کا لیندین ہو اور اس پر ایک متعین نفع ہو تو وہ صورت ناجائز ہی ہو کیونکہ صورت کی جو بنیادی ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ قرض پر مشروط اضافہ تو نیشنل سیونگ سیٹیفیکیٹ ہے جو بھی ہے ان میں جو بھی رقم قرض دی جاتی ہے بھی قرض پر مشروط اضافہ کی صورت ہوگی اس کا جو بھی نام رکھا جائے تو وہ ناجائز ہی ہوگی جی جی بہت شکریہ مفتی نبید اللہ صاحب بھی خدمت میں جاؤں گا شیرات صاحب پوچھتے ہیں سوال ہے ان کا کیا دھوپ لگنے سے ناپاک جگہ پاک ہو جاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس جگہ پر دھوپ لگ جائے اور وہ جگہ خوشک ہو جائے وہاں پر وہ نجاست کا اثر نہ رہے بدبو بھی نہ رہے تو وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے اسی طرح جو انٹے یا پتر وہ چونہ لگا کے یا سیمٹ وغیرہ سے مضبوط زمین میں جمع دیے گئے ہو اور ان کا بھی یہی وہ کھمایا اگر اس پر نجاست لگ جائے اور وہ اس طرح خوشک ہو جائے کہ بدبو اور اثر نہ رہے تو نماز پڑی جا سکتی ہے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے البتہ تیمم نہیں کیا جا سکتا ہے اس پر چھیک ہے بہت بہت شکریہ جگہ پاک ہو جاتی ہے البتہ تیمم نہیں کیا جا سکتا ہے احمد خولام سرور صاحب دوہ قطر سے سوال ہے ان کا کپڑے کو کھٹمل وغیرہ کا خون لگ جائے جس طرح سوتے میں لگ جاتا ہے مچھر وغیرہ کا خون بھی لگ جاتا ہے تو ناپاک ہو جائے گا کپڑے مچھر ہے یا مکھی ہے اسی طرح کھٹمل وغیرہ ان کا خون اگر کپڑوں کو لگ جاتا ہے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ہیں چھیک کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ہیں بہت شکریہ مفتی افتخار صاحب موجود ہیں کہ لسوال ان کی خدمت میں شمس الدین صاحب بکھر سے پوچھتے ہیں شادی کی تقریب میں دلحہ کو نوٹوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں مو صاحب اور ہار کے اوپر نام بھی لکھتے ہیں تاکہ دلحہ کو پہنانے والے کا پتہ چل سکے اور پھر جب اس کی باری آئے گی تو وہ بھی دل کھول کے اس میں حصہ لے تو کیا یہ جائز ہے مو صاحب اسلام محمد ہو و نسلی و نسلیم علا رسول ہم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہادو تحابو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشار ہے کہ آپ اس میں ایک دوسرے کو حدیعہ دو اور محبت سروعاپس میں آپ اس میں ہدایہ کا تحائف کا لیندن محبت بڑھانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور تناسر کی بھی بہت بڑی صورت ہے یہ اور بہت مشکلات میں یہ ہدایہ تحائف کام آتے ہیں لیکن عام طور پر جو شادی کے موقع پر اس قسم کا لیندن ہوتا ہے وہ چاہے ہاروں کا نوٹوں کا ہار ہو یا اور کوئی جیسے لفافے دیے جاتے ہیں اس میں تو یہ نیو تکیہ ہی ایک قسم ہے اور یہ ہدایہ کے نام پر تو دیے جاتے ہیں لیکن در حقیقت یہ ہدایہ نہیں ہوتا بلکہ ایک قرض ہوتا ہے اور اس نیت سے دیے جاتا ہے کہ بعد میں ہم نے اس کو لینا بھی ہے اس لیے یہ ایک رسم ہے اولاں تو نوٹوں کا ہار پہن ناخد ایک بہت بڑی قبیح رسم ہے بلکہ ہمارے بعض اکابر رحمہ اللہ نے تو اس کو ہندوانہ رسم کہا ہے ویسے اگر دلحہ کی عزت ابزائی کے لیے کولوں کا ہار پہنائے جائے اور اس کو لازم اور ضروری نہ سمجھا جائے اور اس طرح اس میں بیجا تکلفات نہ کیے جائیں تو اس کی دگن جائش ہے لیکن نوٹوں کا جو ہار پہنائے جاتا ہے تو فی نفسی ہی یہ رسم قابل اصلاح ہے اور قابل ترق ہے اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ اس پر نام بھی اس لیے لکھا جاتا ہے کہ یہ واپس لینا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ ہم اس آیت کی تفصیل میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس نیت سے حدیعہ دیتے ہیں کہ ہمیں بعد میں اس سے زیادہ ملے وہ فرماتے ہیں کہ اس میں ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا انہوں نے فرمایا کہ ربا دو قسم کا ہے ایک تو وہ ہے جس میں جو حرام ہے بالکل اور ایک وہ ہے جس میں جو اس طرح حرام تو نہیں ہے لیکن اس میں ثواب بھرحال نہیں ملے گا تو یہ رسم قابل اصلاح ہے جو بھی کسی کو اگر اس موقع بے حدیعہ دیا جائے تو اس تمہ اور لالچ کے ساتھ نہ دیا جائے کہ بعد میں ہمیں اس سے زیادہ ملے بلکہ بغیر کسی غرض اور لالچ اور تمہ کے خالص اللہ کی رضا کے لیے اور محبت بڑھانے کے لیے دیا جائے جی ٹھیک بہت شکریہ مصدر درمان صاحب اوانستان سے پوچھتے ہیں کہ اہل کتاب سے شادی کرنے کے لیے اہل کتاب کا مشرق نہ ہونا بھی شرط ہے یا نہیں کیونکہ عیسائی تو حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اصل میں اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں اور مشرق ہونے کی اس میں کیا ہے اس میں یہ ہے کہ مشرق تو وہ اس زمانے میں بھی تھے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزَيْرُنِ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزَيْرُنِ اللَّهِ لیکن عام مشرقین سے اہل کتاب مستثناء قرار دیئے گئے نز کی وجہ سے باقی یہ سوال کہ آیا اہل کتاب سے نکاح درست ہے یا نہیں اور پھر خصوصاً آج کل کے لئے اہل کتاب ہے تو اس کے بارے میں توریسی وضاحت یہ ہے کہ آج کل کے اہل کتاب عموماً دہریہ ہیں کمیونسٹ ہیں جو اللہ تعالی کی وجود کے منکر ہیں اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں لیکن ان کے جو بنیادی قائد نظریات ہیں اور جو پہلے بھی تحریف شدت تھی لیکن اللہ تعالی کی وجود کے ہی وہ منکر ہو گئے تو اس لئے ہمارے ازاد فرماتے ہیں کہ آج کل کے اہل کتاب جو درحقیقت دہریہ ہوں ان سے تو نکاح نہیں ہو سکتا اس لئے کہ کمیونسٹ اور دہری سے نکاح نہیں ہو سکتا اگر تحقیق کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ یہ یہودی یا عیسائی واقعی دہری نہیں ہے کمیونسٹ نہیں ہے بلکہ اپنے جو ان کے کتاب ہیں اسمانی اس پر ان کا عقیدہ ہے گو کہ وہ ساتھ میں مشرک ہیں لیکن اس پر ان کا نظریہ اور عقیدہ قائم ہے اور دہری نہیں ہے اللہ تعالی کی وجود کے وہ قائل ہیں تو فی نفسی ہی ان کے ساتھ نکاح ہو جائے گا لیکن دیگر خطرات کے پیش نظر اس نکاح سے احتراز واجب ہے مثال کے طور پر ایسی صورت میں اولاد کے کفر کا شدید خطرہ ہے بلکہ اس شخص کے کفر کا بھی خطرہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کی عورتیں جو عیسائی یہودی ہوتی اور مسلمانوں سے نکاح کے لیے وہ بھی دلچسپی ظاہر کرتی ہیں تو بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ اس قسم کی عورتیں جاسوسی کا کام کر دی تو یہ ملک و ملک کے لیے بھی بہت خطری بات شکریہ آپ کا مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں وزیر آباد سہتار رحمان صاحب کا سوال اور وہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک سال کی قسطوں کا کاروبار جس میں چیزوں کی قیمت تقریبا ڈبل ہوتی ہے اور کسٹمر کو اس کا اندازہ بھی ہوتا ہے اور یہ قسط ایک مشت ہی ہوتی ہے جو سال بعد اصول کی جاتی ہے کیا اس طرح دبل قیمت پر کوئی چیز فروخت کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے بس یہ جو سوال ہے وہ عمومی سوال ہے جو لوگ پوچھتے ہے کہ نقطہ اور ادار کی قیمت میں فرخ کرنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے تو اصولی لحاظ سے جواب یہ ہے کہ یہ فرخ کرنا جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں یہ کہ نقطہ ایک چیز کم قیمت پر بیچی جائے اور ادار پر کچھ قیمت بڑھائی جائے تو جب اس میں حرج نہیں یہ تو اور اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے جو انہوں نے لکھی ہے سال کے آخر میں ایک دفعہ ہی ساری رقم لی جاتی ہے اور وہ زیادہ ہوتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بس اصولی دو تین باتیں بہرحال مدی نظر رہنی چاہیے کہ اس میں کوئی دوکہ اور کسٹمر سے غلط بیانی نہ ہو اور قسط میں اگر تاخیر ہو تو اس پہ کوئی جرمانہ نہ ہو تاخیر کی وجہ سے اور یہ ہے کہ مجلس کے معاملے میں سیشن آب کانٹریکٹ میں ہی یہ بات تیہ ہو کہ ہمارا معاملہ ہوا ہے یہ نقد کا ہوا یا ادار کا ہوا اور اگر ادار کا ہوا تو کتنی مدت کے ادار ہے اور یہ مجموعی جو قیمت ہے وہ کتنی تو جب یہ بنیادی چیزیں واضح ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اس معاملہ شکریہ بنیادی چیزیں واضح ہونی چاہئی ہیں اگلا سوال پوچھا ہے جی محمد فرقان صاحب نے انڈیا صاحب صاحب قبر چھ ماہ پرانی ہو اور کافی دب گئی ہو اور اس پر مٹی ڈال کر اس کو صحیح کرنا کیسا ہے جی درست ہے بلکہ بہتر بات ہے کہ قبر مسلمان کی قبر اچھی نظر آئے جیسے کہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ کے ایک صاحب زادے کی قبر اس طرح اس میں کچھ سراخ ہو گیا تھا تو ایک صحابی سے کہا کہ مجھے کوئی اوزار لاکر دے رہے تاکہ میں اس کو ٹھیک کر رہوں اور پھر وہاں ایک جملہ فرمایا کہ اما انہا لا تنفع ولا تذر ولکنہا تقرر بیعین الحی کہ اس چیز سے مید کو تو کوئی نفع نقصان نہیں ہوتا لیکن زندہ آدمی کے آنکھیں اس کو صحیح حالت میں دیکھ کر اس سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے اس سے شریعت کا مزاج ہے ہر چیز کو اچھے سے اچھے خوبصورت سے خوبصورت انداز میں انجان دیا جائے اس مزاج کا بھی اس سے جلک ملتی ہم جی بہت شکریہ مزاج کشمیر سے میر اعجاز افزل صاحب کا سوال ہے کیا جمعہ کو زوال ہوتا ہے یا نہیں بس یہ عجیب سوال کیا مطلب ہے جمعہ کو زوال ہوتا ہے نہیں یعنی مطلب اگر یہ ہے جمعہ کے دن زوال ہوتا نہیں یہ تو یقیناً ہوتا ہے اور اگر جمعہ کو زائل کرنے کے بعد ہے تو ہمارے سمجھ میں نہیں آئے تو سوال تفصیل سے واضح کر کے لکھنا چاہئے جو مطعہ ہے جی بہت شکریہ جس طرح سے محسوس نے فرمایا کہ سوال واضح ہونا چاہئے اور اصولی اور ضروری بات بات سمجھ صاحب پوچھتے ہیں کیا بغیر وضو کے قرآن کریم کی آیت لکھ سکتے ہیں کیا ہندی یا انگلش میں قرآن کریم کی آیت کو لکھا جا سکتا ہے یا نہیں لکھا سکتا انہوں نے دو سوال پوچھے ہیں پہلے سوال یہ بغیر وضو کے قرآن کریم کے آیت لکھ سکتے ہیں یا نہیں تو وہ لکھ سکتے ہیں اگر کلم سے لکھ رہے ہوں البتہ اتنے خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس کا غص پر وہ لکھ رہے ہیں اس پر ہاتھ نہ رکھے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے لیے جو ایک خط مقرر ہے جو قرآن کریم کا اپنا خط ہے تو اس عربی میں اس پر ہی اس کو لکھنا ضروری ہوتا ہے انگلیش میں یا کسی اور زبان میں اس کو لکھنا جائز نہیں ہے نور صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اگر تیل میں ناپاکی گر جائے تو اسے کیسے پاک کریں گے اس کے دو طریقے ہو سکتے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس میں اتنا پانی ڈال دیں جتنا وہ تیل ہے پھر اس کو گرم کیا جائے پکایا جائے جب اس سے پانی جل جائے تو تین دفعے سا کرنے کے بعد تیل پاک ہو جاتا ہے ایک طریقہ یہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اتنا ہی پانی ڈال کر جب اس کو خوب علا کے تیل اوپر آجاتا ہے تو تیل وہاں سے کسی اور برتن میں منتقل کر دے یا وہ نیچے سے پانی جو ہے وہ گرا دیں تو یہ دو طریقے ہو سکتے تیل کو پاک کرنے جی ٹھیک بہت بہت شکریہ مفتیف تیخار صاحب کی سوال دے کر جاؤں گا اور سوال پوچھا ہے نائلہ عارف صاحبہ نے گھانا افریقہ سے مصور پوچھتے ہیں کہ عادل نے اقصہ کو فون کر کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور یہ الفاظ اس نے تین بار کہے ہیں کیا اب اقصہ کو ایک طلاق ہوئی ہے یہ تین اس کی وضاحت روح اس اس صورت میں تین طلاق ہو گئی ہیں ایک مجلس میں دی گئی تین طلاق تین ہی ہیں کہ اس صورت میں وہاں اپنے شوہر پر حرمت مغلزہ کے ساتھ حرام ہو گئی ہیں اور عہدت گزرنے کے بعد اس شوہر کے علاوہ اور آزادی سے وہ نکاح کر سکتی ہے ویسے اس میں یہ بات اضافی طلب میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کل جو طلاق دینے کا مروش طریقہ ہے یہ قابل اصلاح ہے جو بھی اٹھتا ہے اور غصے میں آتا ہے تو وہ تین ہی طلاق دیتا ہے حالانکہ اس کے لئے اس سے کم کا آپشن موجود ہے اور بہتر حال موجود ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ناچاقی ہو تو اس صورت میں آپس میں میادیوی کے اختلافات ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے پھر جو اہل صلاح خاندان کے بڑے ہیں ان کو آپس ملائے جائے اور بٹھائے جائے اور ان کے ذریعے سے جو گلے شکوے ہیں وہ دور کروائے جائے اور پھر بھی اگر اور کوئی چارہ نہ ہو سوائے اس کے تین طلاق ہی دینی ہے اس طلاق دی جائے ایک طلاق رجی اور عدد گزرنے کا انتظار کیا جائے عدد کے بعد آزاد ہو گئی اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ اگر یہ دونوں میار بھی آپس میں شرمن دو گھر لکھ کرنا چاہے تو آزاد سے خوشی کے ساتھ آرام سے لکھ کر سکتے ہیں بغیر بہت شکریہ عرفان حیدر صاحب اگلہ سوال ہے ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا کہ میں آپ کو ہونڈا ون ٹو فائی بائیک لے نہیں نہیں لے کر دی اور گھر چلا گیا تو میری بیوی کو طلاق 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 اس مسئلے کی وضاحت فرما دیں اور اب اس کا کیا علم صاحب یہ تو اتنی طلاق لفظ لکھتے ہیں ہم تو خود بولتے ورد جاتے ہیں بس اس میں یہ ہے کہ اگر انہیں ہنڈا خرید تر نہیں گیا اور چلا گیا تو تین طلاق واقع ہو جائے گی اور اس میں بھی دو بات ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس طلاق سے بچنی کی کیا صورت ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیق جب انسان ایک مرتبہ کر لیتا ہے تو اس میں یوٹرن نہیں ہو سکتا اس کو واپس نہیں لے سکتی ان انفاظ کو البتہ ایک ڈھیلہ افتیار کیا رہ سکتا ہے اور ڈھیلہ یہ ہے کہ یہ شخص اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے بہتر یہ ہے کہ ایک طلاق بائن دے دے اور اس کے بعد عدد تک انتظار کرے طلاق اور عدد کے اندر سر توڑ دی تو اس رق میں پھر تینوں ہو جائے گے تو اس میں بہت احتیار کی ضرورت ہے کہ طلاق دینے کے بعد جب عدد گزر جائے اس کے بعد سر توڑ دے اور سر توڑنے کے بعد پھر نئے سر نکاح کریں تو آئندہ اس شخص کے دو طلاقوں کا اختیار رہے گا اور تین طلاقوں والی آخذ سے یہ بچ جائے گا اس میں بھی مناسب میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی ایک اسلام کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب بھی اختلاف ہوتا ہے کوئی جگڑا ہوتا ہے تو جگڑا کسی اور کے ساتھ ہو رہا تو اللہ کے بندوں کو خوف کرنا چاہئے اور کوئی سخت شرط رکھ لیں اپنے اوپر رکھیں لیکن بیوی کو طلاق کے ساتھ معلق کرنا اور اس کو نکاح سے فائدہ کرنے کی شرط بلکل بہت شکریہ مصحب نظرین اصل عورت کے حق کی بات ہے یہ باقی جو پلے بلک کارڈ اٹھا کے لوگ کھڑے ہیں جگہ جگہ لوگ نہیں بلکہ خواتین کھڑی ہیں اور پھر ان کے ساتھ سپورٹ میں مرد بھی کھڑے ہیں تو وہ خواتین کی حقوق کی بات تو بہرحال نہیں ہے کچھ اور ہو سکتا ہے اور ہے وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں جاؤں گا حادی اگل صاحب ایر اسمیل خان سے پوچھتے ہیں وہ صاحب فرمایا گیا ہے کہ بغیر وضوغ کے نماز پڑھنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے اس بات کی وضاحت فرما دیں اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے تو کیا وہ مرتد ہو جائے گا نعوز بللہ مسال سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ سے بھی آدمی اسلام سے نہیں نکلتا وہ گناہ گر ضرور ہوتا ہے لیکن وہ کافر نہیں ہوتا البتہ اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا جس سے عقیدے سے انکار لازم آیا جو بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا جو بنیادی چیزیں ہیں جس پر ایمان رکھنا لازم ہے تو پھر اس عمل سے اور اس کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے تو اسی اصول کی روشنی میں جو بے اوضو نماز پڑھنا ہے اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر کوئی آدمی اس وجہ سے پڑھتا ہے کہ وہ کوئی ضروری نہیں سمجھتا اوضو کو اور استخفاف اور استحضاء اور حلقہ سمجھنے کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو وہ تو کافر ہے یقینا لیکن اگر کوئی آدمی اس کو گناہ سمجھتا ہے اور سب چیزیں بھی ہے اور کوئی استخفاف کی نیت بھی اس کی نہیں کسی بھی وجہ سے وہ کر رہا ہے لیکن اس وجہ سے نہیں کہ یا تو اوضو کی فرضیت کا منکر ہے یا اس کو نماز کیلئے ضروری نہیں سمجھ رہا ضروری بھی سمجھتا ہے فرضیت کا بھی قائل ہے اور اپنے اس عمل کو گناہ بھی سمجھتا ہے پھر لیج کے ممالک میں دوسری تیسری اور چوتھی جماعت کری واج عام ہے ایک بندہ فجر دیر سے پہنچا ہے تو دوسری جماعت شروع کر لی پیچھے اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے جماعت کی تھوڑی دیر ایک بعد سنت کیلئے کھڑے ہو گئے پرانے لوگ چلے گئے اور نئے مقتدی اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے مسئلہ یہ ہے کہ وہ سنت میں جہر قرات نہیں کر سکتے اور مقتدی حیرانی سے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں کیا ایسے صورت میں فجر کی نماز ہو جائے یا نہیں بس دو اصول ہے ایک تو یہ ہے فقہ احناف کا اصول ہے کہ جس مسجد میں امام متعین ہو اس کے الگ سے نمازی ہو باقاعد جماعت ہوتی ہو تو وہاں جب ایک بار جماعت ہو جائے تو پھر جماعت کی تقرار وہاں مکروح ہے ناجائز ہے اس میں ثواب کی بجائے گناہ کا خدشہ ہے تو ایک اصول تو یہ ہے لہٰذا بار بار جماعت کا جو رواج ہے یہ ہمارے ہاں ٹھیک نہیں یہ اور جو فقہ نفی کے مطبعین ہیں ان کو اس سے بچنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اصول ہے کہ جو آدمی فرض نماز اگر کسی کے اقتدام میں پڑھ لائے تو اس کی صحت اور درست کے لئے ضروری ہے کہ جو امام ہے وہ بھی فرض نماز پڑھ لائے ہو اور وہی فرض نماز جو اسی وقت کی نماز ہے مطلب زہر میں زہر کی فرض پڑھ لائے تو اس کے اقتدام میں کوئی شامل ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی دوسرا فرض پڑھ لائے یا فرض کی بجائے نفل یا سنت پڑھ لائے تو اس کے اقتدام فرض نماز آدھا کرنا جائز نہیں ہے تو اس سے بجتناب ضروری ہے باقی ہے چونکہ اختلافی مسئلہ ہے تو وہاں لوگ کرتے ہیں تو ان کو برا بلا بھی نہیں کہنا چاہیے لیکن خود ان دونوں کاموں میں سے کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے چھیک ہے جی بہت شکریہ اور یہ سوال ہے کیا ناف باقی حالت موبائل میں آیت ٹائپ کر سکتے ہیں اب فہد صاحب ریاض سے پوچھ سوال کیا یہ کسی بزرگ کا قول ہے یہ حدیث نبو بھی ہے کہ آزان کے وقت باتوں میں یا کسی اور کام مشغول رہنے کے وبال میں موت کے وقت کلمہ تیوہ نصیب نہیں ہوگا یہ حدیث کی اس طرح الفاظ تو ہم نہیں ملے ہیں باقی یہ ہے کہ آزان کے وقت مسلون طریقہ یہ ہے کہ آدمی خاموش ہو جائے اور آزان کا جواب دے اور اس کے بعد دعا پڑھ لے تو یہ طریقہ ہے بہتر طریقہ یہ تو شاید یہ اس وقت باتیں کرنا بھی خلاف عدب ہے آزان کے وقت مسلسل باتیں کرتے رہنا تو کسی نے شاید یہ بات کی ہوگی باقی یہ کہ مسنون طریقہ یہ کہ آزان کے وقت آزان کا جواب دیا جائے اور پھر وہ مسنون دعا پڑی جائے جو شکریہ آپ کا اگلے سوال محمد طاہر صاحب کے پتہ بات جمعہ لیر آئیے ہے کہ چونکہ ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا ہے اس لئے وہ جواب دے سکتے ہیں لیکن اکثر علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت زبان سے جواب نہیں دینا چاہیے دل سے جواب دینا چاہیے باقی اس کے بعد دعا بہتر یہ افضل دعا نہیں کرنی چاہیے اس لئے جو حج کر رہا ہے اس کا اپنا فرض بھی ادا ہو جاتا ہے یا اپنا فرض باقی رہتا ہے اگر اس کے ذمہ ہے حج بطل اگر اس پر فرض ہے تو اس سے اپنا فرض ادا نہیں ہوگا اپنا حج الگ سے کرنا پڑے جی اپنا حج الگ سے کرنا پڑے رانا گل صاحب امریکہ سے ان کا سوال بھی ہے کیا بطی جی کا شوہر پھوپی کے لیے محرم ہے کیا پھوپی اس کے ساتھ ہر عمرہ کے لیے جا سکتی ہے یا نہیں بطی جی کا شوہر پھوپی کے لیے نام حرم ہے اجنبی ہے اور اس مبارک اور عبادت والے سفر میں تو بارہان اس کے سفر نہیں میں چہرہ دھویں گے تو مو کو ہاتھ لگ جانے سے کوئی دم تو لازم نہیں آئے گا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حضور میں چہرہ دھوٹے گے ہاتھ مو کو نہ لگے بلکہ مو پر صرف چھینٹے ماری جائیں اس کی وضاحت درکار ہے حرام کی حالت میں خاتون سر کا مسئلہ بھی فیملی سسٹم ہوتا ہے اور خوشی و غم میں ایک دوسرے کے گھر بھی جاتے ہیں ان صورت پردے کیا حکم ہے تو آپ بھی ہم پتھانو میں آپ بس یہ بات صحیح ہے کہ فیملی سسٹم ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ فردے صوفی صدر آیت مشکل ہوتی ہے لیکن قرآن کی آیت ہے اور حدیث بھی ہے اس حوالے سے کہ میں ایسے دین کے ساتھ بیجا گیا ہوں جس میں کوئی بھی مشکل کسی بحارت میں پیش نہیں آسکتی بلکہ دین کی تعلیمات ہیں آسانی ہی کا ذریعہ بنے گی تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں کوئی احتمام سے کام لینا چاہے اور یہ فکر ہو کہ پردہ ضروری چیز ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے فرض درجے کا پردہ ہے اس کے اوپر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے تو اس میں تین چار بات ہو تو انشاءاللہ کوئی آدمی محفوظ نہیں ہوگا ایک تو یہ ہے کہ بے تکلف اور خلوت میں بیٹھنے کی صورت نہ ہو کہ آدمی جو ہیں اپنی بابی کے ساتھ یا اور فیملی سسٹم میں کسی ایسی خاتون کے ساتھ جس کے ساتھ عبدی طور پر اس کا نکاح حرام نہیں تو اس کے ساتھ خلوت میں بیٹھے یا بے تکلف انہ گپ شب کی صورت اختیار کریں تو اس کی تو بارحال اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ چیز بلاخر فتن ہی کا سبب بنتی ہے تو خلوت میں بیٹھنے سے اور بے تکلف انہ گفتگو جیسے کے دوستوں میں ہوتی ہیں اس سے اشتناب ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی آئے مردوں میں سے گھر میں تو اطلاع سکتی ہے آسانی سے تو اتنی میں مرد آئے اور اپنے کام سے چلا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اگر ان دو باتوں کا احتمام ہو تو میرا خیر میں کوئی مشکل نہیں یہ رہنے کا الگ انتظام ہو اس کا راستہ مدرفت کا الگ ہو لیکن اگر یہ مشکل ہے تو شریعت پر بھی آمن ہو سکتا ہے اس طریقے بہت شکریہ سب جزا کم اللہ یہ بتایا گیا تھا کہ کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگ چاہیے مگر ہمارے علاقے کے لوگ ہاتھ اسے برا سمجھتے ہیں اور ہر کھانے کے بعد حسالے سواب کرتے ہیں ہاتھ ہاتھ نہ اٹھائے جائیں جیسے کہ آزان کے دعا ہے یا مختلف دن رات میں مختلف عام کے مختلف دعائے ہیں کسی میں بھی ثابت نہیں یہ کہ صحابہ اکرام نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ ہو تو کھانے کے بعد جو دعائے ہیں وہ بھی مسنون دعائے ہیں دینی بھی چاہیے دعائے آدمی ویسے پڑھ لیں اور پھر جو مہمان آئے ہے وہ واقعی ایسے لوگ ہو جن سے دعا کرائی جاتی ہوں تو اس کے بعد اگر وہ دعا کر بھی لے اس حیثیت سے نہیں کہ کھانے کے بعد ہے بلکہ اس حیثیت سے ایک مجمع ہے اور یہ کے دعا کیلئے سب متوجہ ہیں تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے لیکن اس کو اگر الگ سے باعث سواب سمجھا جائے تو وہ بھی ناجائز بن جاتا ہے جی بہت شکریہ مفتی ربید اللہ صاحب سوال پوچھا ہے کاشف خان صاحب نے اٹک سے میں نے کتاب میں پڑھا ہے نماز کی نماز کی پہلی دو رکعت ہوں میں بلکہ تمام رکعت ہی میں سورہ فاتح سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں ہے مسنون ہے تو اگر کوئی پڑھے گا تو سنت پر عمل ہو جائے گا لیکن اگر کوئی کسی سے رہ جائے کوئی نہ پڑھے تو اس کی وجہ سے ساید جماعت ہو رہی ہو تو جماعت چھوڑنا یہ مناسب نہیں ہے اس لئے کہ جماعت سنت محق ہے مسجد میں جا کے پڑھنا یا واجب ہے بعض عزرات کے نزدیک اگر کبھی ایسی ضرورت پیش آئی ہے اور کسی نے پڑھ لی ہے تو نماز ہو جاتی ہے یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی شکریہ آپ کا مفتی فقہ صاحب بھی خدمت جاؤں گا اہلی عزی شان صاحب مکہ مکرمہ سے پوچھتی ہیں کیا زندہ یا مردہ کی طرف سے تواف یا عمرہ کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہوگا جی بلکل زندہ یا مردہ کی طرف سے تواف بھی کر سکتے ہیں عمرہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ وہی ہے جیسے اپنے لئے تواف یا عمرہ کیا جاتا ہے نیت یہ ہو کہ یا اللہ یہ جو تواف میں نے کیا ہے یا جو عمرہ کیا ہے اس کا ثواب میں فلاں کو بخستا ہوں یا بخستی ہوں چھئی تو درہ ثواب پسنا ہے نیت کافی ہے شکریہ اگلا سوال ہے کیا رات کو سورہ ملک لیٹے ہوئے بغیر وضو پڑی جا سکتی بغیر وضو کے تلاو زبانی کر سکتے ہیں میں زیادہ تر عشاء کی نماز بارہ بجے کے بعد پڑھتا ہوں کیا اس وقت میں دو سنت بھی پڑی سنتیں رہیں گی جب صبح صادق نہیں ہو جاتی تو ان سنتوں کی تاقید ہے وہ برطرار ہے کہ سنتیں پڑھیں البتہ اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ آجی رات تک عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا یہ فقہ کرام نے مکروح لکھا ہے آجی رات تک جائز ہے آجی رات تیراکی سنت بس اس معنی میں سنت ہے کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ سے ثابت ہے اور یہ کہ زبانی طور پر بھی حضور نے اس کی ترغیب دی ہے تیراکی اور تیر انداز یہ دونوں ایسے کہل ہیں جس کی بڑی ترغیب آئی ہے اور طبی نے بھی ثابت کیا ہے کہ سب سے بہتر ورزش یہ ہے تو اگر کوئی اس نیت سے کرے کہ حضور سے ثابت ہے ترغیب دی ہے تو انشاءاللہ اس کو ورزش کے ساتھ سواب دی دے رہے جی بہت شکریہ اللہ کی مروض سپرکان اللہ صاحب پوچھتے ہیں اگر کچھ لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں سلام کہنا چاہیے اسلام علیکم یا نہیں بس اگر وہ کوئی ناجائز پروگرام دیکھ رہے ہیں تو پھر جو لوگ گناہ میں مشبول ہو ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی جائز چیز دیکھ رہے ہیں جیسے کہ خبر سن رہے ہیں یا حالت حاضرہ پر چیز چل رہی پروگرام تو اس میں سلام رمازہ کو ایسے عربی تلفظ میں اگر لیا جائے تو یہ رمازہ بن جاتا ہے اس کا تلفظ اور یہ بہت ہی غلط معنی کا لفظ ہے تو اس کو جو ہے نا بلکل اس نام سے اجتناب کرنا چاہیے لغت میں اس کا معنی انتہائی نام مناسب ہے تو خواتین کی اس نام بلکل نہیں رکھنے بہت شکریہ محمد عثمان صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں کیا قرآن پاک سمجھنا علماء ہی کا کام ہے یا عام لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں بس قرآن کا وہ حصہ جو حواز و نصیحت کے لیے جس میں پچھلے انبیاء اور امتوں کے واقعات ہے جو اس مقصد سے ذکر کیے گئے ہے کہ ان سے ہم سبق حاصل کریں اور جو گمراہ قوم ہے جو سرکشی کرنے والے قوم جو ہلاک ہوئی ہے ان کے ڈگر پر ہم نہ چلیں تو اس مضمون کے حوالے سے تو کوئی حرج نہیں یہ لیکن جو قرآن کا دوسرا حصہ ہے وہ ہے تو کم لیکن اسے معانی اور مطالق بڑے اخص کے گئے ہیں جن کو آیات الاحکام کہا جاتا ہے تو جو احکام سے مطالق آیات ہے تو اس پر پڑھنا تو چاہیے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے لیکن اس سے ایک رائے اپنی نہیں بنانے چاہیے کہ قرآن میں لکھا کرام ہیں ان کو استعداد حاصل ہوتی ہے تو ایک عام آدمی میں یہ صلاحیت بہرحال نہیں کہ قرآن کے احکام کو از خود سمجھ سکیں تو اس میں علماء کی مدد ہی ضرورت ہے اور جو بھی بات سمجھ آئے تو کسی مستند عالم سے اس کی تصنیخ بھی کرا لیں ویسے قرآن مرد کی موٹی بار بار یہ سوال ہو چکا ہے لیکن مرد کی موٹی پہن جائز ہے لیکن اس کی مقدار مقرر ہے ساڑھے چار ماشرے سے زیادہ نہ ہو یعنی ساڑھے چار گرام کے قریب بنتا ہے تو اتنی جائز ہے اس سے زیادہ ہو تو وہ پہن جائز نہیں ہے نمازیں قضاء ہیں ان کے لئے فدیہ کا حکم ہے اگر اولاد مانی طور پر کمزور ہو تو کیا حکم ہوگا اگر انہوں نے فوت ہوتے وقت وسیعت کی ہے پھر تو وہ دینا لازم ہے اور اس کے طریقہ یہ ہے کہ جب ان کا مال ہے جو وراثت میں رہ گئے ہے اس مال سے کفن دفن اور کرس کے بعد جو بچ جاتا ہے مال اس کو تین اس میں تقسیم کیا جائے دو اس میں نمازوں کا فدیہ آدھا کیا جائے جائے جو ہو گیا ہے جتنا آدھا ہو جائے گا کافی ہے اگر کچھ رے جاتا ہے تو رس کے ذمہ اس کے آدھائیگی پھر لازم نہیں ہے اگر انہوں نے وسیعت نہیں کیے تو رس کے ذمہ آدھائیگی لازم نہیں ہے البتہ اگر رس چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مال میں سے ان کی طرف سے آدھائیگی کرے ہو سکتا ہے کہ ان کے ذمہ جو یہ لازم فرض تا ہو اس کا گھنا آٹ جائے یا وہ فرض لیا کا شوہر کی جائیداد میں حصہ ہوگا یعنی جی بلکل حصہ ہوگا یعنی آہلیہ جو ہے وہ کسی صورت محروم نہیں ہوتی ہے اس کا حصہ مراث میں ہوتا ہے شوہر کے معلوم میں سے روک فام صاحب گشوری سے پوچھتے ہیں تحجد کا عادی بننا ہے کیسے بن نائے ہوا ہے آسان طریقہ ہے اس کا ایک تو یہ کہ رات کا کھانا جلی کا ہے اور ہمارے عزت مفتی رشید حمد صاحب رحم اللہ فرماتے دیکھ رات کا مغرب کے بعد کھانا چاہیے تو کھانا رات کا مغرب کے بعد کا ہے تا کہ سونے سے پہلے کم اس کم دو گھنٹے گزر جائیں اور کھانے کا بوجھ ہے وہ کم ہو اور کھانا کچھ حضم ہو جائے نمبر دو یہ کہ عشاء کے بعد جلدی سوئے فضول فضولیات میں وقت زائع نہ کرے رات کو دس بجے ساڑھے دس بجے سونے کا احتمام کرے ایک تو ویسی بھی دبیل حاصل کے رات کو جلدی سوئے اور تیسر کام یہ کرے کہ الارم لگائیں اور ان سب سے بنیادی کام بڑھ کریں کہ فکر آخرت کے ساتھ اللہ طرح سے مانگے بھی دعا بھی کریں تو انشاءاللہ یہ اسباب بگر افتیار کر لیں گے تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ہی وقت پر اٹھنا فطرت بن جائے گی لازمی سی نتیجہ وقت پر سونے گا وقت پر سونا کام تو بہت آسان لیکن عمل مشکل ہے اس میں یہ بات ہے کہ انسان حادی بننے کے لیے اختیار کرتا ہے دعا بھی مانگتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ عشاقی نماز کے بعد ویتھر اور دو سنت مواقع کے درمیان تحجد کینیت سے دور اکھ بھی پڑھ لیتا ہے اور اس نیت کے ساتھ ہوتا ہے کہ میں رات کو اٹھوں گا لیکن پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ سونا تو اختیار میں ہے جار اختیار میں نہیں ہے اور ان اسباب کے بروی کار لانے کی بوجود نہ اٹھ سکا تو انشاءاللہ اس کو سواب مل جائیں بہت بہت شکریہ محمد یہاں سعودی ریبی سے پوچھتے ہیں آج کل جب کسی کے انتقال ہوتا ہے تو اس کی جنازے نماز جنازے کے لئے بلے کر جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی میت یا کفن کے اوپر کلموں والی چادر ڈالنے کا احتمام ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ آیات قرآنی والی اور کلموں والی چادر میت پر ڈالنا خود ایک تو اس سے کوئی ثبوت نہیں ہے اور بہت لوگ شاید اس لئے ڈالتے ہوں کہ اس کی وجہ سے میت پر آزاب میں کچھ تخفیب ہو تو اصل تخفیب اور جو کلمات ہیں ان کی سخت بیدوی بھی ہیں اس لئے اس سے بچنا چاہیے اور بان سواب ناجائز کہاں ہے کہ یہ ناجائز بہت شکریہ بہت ساری چیزوں کو ضروری سمجھ کر اس کو باعث سواب سمجھ لیتے ہیں لیکن امرلی گناہ کا باعث احتیاط کی بہت ضرورت محمد ہے اس حدیث میں جو مرنے والا ہے اس کے لئے مسلم کا لفظ آیا ہے اور جو جنازہ پڑھنے والے ہیں ان کے بارے میں فرمائے اللہ کے ساتھ کسی شریک کرنے والے مواحد ہوں تو جب جنازہ پڑھتے ہیں اللہ تنا ان کی شفاعت اور جنازہ ان کے حق میں قبول فرمائیں اور ان کی بخشش فرمائیں گے ایک حدیث میں سو کا ذکر آیا ہے کہ سو مسلمان جب کسی معیت پر جنازہ پڑھتے ہیں تو اللہ ان کی شفاعت قبول فرماتے ہیں جو پہلی حدیث میں نے بیان کی اس میں چاریس کا ذکر ہے اور دونوں حدیث سے مسلم کی جی ہے آج کا تو آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں شب ساتھ بج کر پانچ منٹ پہ انشاءاللہ تب تک اجازت دیجئے اللہ آف 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 موسیقی